ہیلو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں بناؤں گی بیف پلاو بیف پلاو بنانا بہت ہی آسان ہے بیف پلاو کی ریسپی بہت ہی آسان ہے بس آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے میٹ کو گال لینا ہے میٹ کو گالنے کے لیے ہم پریشر ککر میں اس کو ڈالیں گے اچھے سے دو کر ہم گوشت کو پریشر ککر میں ڈالیں گے اس میں ایک چمچ نمک اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے جس میں گوشت اچھے سے ڈپ ہو جائے تو ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھولے پر راکھ دیں گے تو اس دوران یہ اچھے سے گال جائے گا پھر آپ نے پلاو کے لیے ایک کڑا ہی لے لینی ہے اور اس میں آئل شامل کر لینا ہے تقریباً دو بڑے چمچ آپ اس میں آئل شامل کرنے اور دو بڑے سلائس میں کٹے ہوئے پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے اور پیاز کو اچھے سے براؤن کر لیں گے پھر ایک چمچ اس میں لہسن شامل کریں گے اور دونوں چیزوں کو اچھے سے براؤن کرنے کے بعد اس میں دو ٹوماٹر کاٹ کے ڈال دیں گے ساتھ ساتھ یہ فرائی ہوتا جائے گا اور ہم اس میں مسالے ایڈ کر دیں گے ایک چمچ اس میں نمک جائے گی ایک چمچ اس میں لال مرچ ایک چمچ اس میں ثابت کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی تقریباً آدھا چمچ اس میں ہم حلدی کا ڈالیں گے اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے اور اچھے سے بھون جائے پھر ہم ایک میئر کرنے کے لئے ایک پیالہ یا کوئی بھی برطن لے لیں گے اس میں ہم چاول میئر کر لیں گے جتنے ہم نے پکانے ہیں یہ تقریباً ایک کیجی چاول ہیں جس کونٹیٹی میں آپ چاول لیں گے اس سے ڈبل کونٹیٹی میں آپ نے کڑاہی میں پانی شامل کرنا ہوگا اس لئے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے چاولوں کو بھگونے سے پہلے اچھے سے دو لینا ہے کیونکہ بعد میں دونے سے چاول ٹوٹ جائیں گے پھر ہم نے ان کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بھگو دینا ہے چاول اگر بہت اچھے ہو تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ بھی بھگو سکتے ہیں گوشت کو تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال کر چیک کر رہی ہوں کہ گوشت اچھے سے گل چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ گوشت اچھے سے گلہ نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اوٹ ڈال کر اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے مزید چلے پر رکھ دیں تو گوشت اچھے سے گل جائے گا پانی ڈالنا ضروری ہے کیونکہ اگر پانی اس میں ہشک ہو گیا تو گوشت جال بھی سکتا ہے جو پلاو کا مسالہ ریڈی کیا ہوا ہے اس میں آپ ہم شامل کر دیں گے گلہ ہوا گوشت اور اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے اس کو ہم بون لیں گے اس کو اچھے سے بون لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے پھر ہم اس میں کوئی بھی پلاو مسالہ کسی بھی کمپنی کا پلاو مسالہ یا بریانی مسالہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر لیں بیف کو اچھے سے بوننے کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی پانی آپ نے لینا ہے جس کونٹیٹی میں آپ نے چاول لیے تھے اس سے ڈبل کونٹیٹی میں آپ اس میں پانی شامل کریں گے ایک کیجی میں نے چاول لیے تھے تو اس میں میں نے دو لیٹر پانی ڈال دیا ہے یہ فورمولا بہت ہی سمپل ہے اگر آپ نے ایک گلاس چاول لیے ہیں تو آپ اس میں شامل کریں گے دو گلاس پانی اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کو اچھے سے اوبال آ جائیں اوبال آنے تک ہم اس کو کور کریں گے اب اس میں اچھے سے اوبال آ چکا ہے تو اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے چاول ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم کور کر کے رکھ دیں گے تب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اب ہم چاولوں کو دم لگائیں گے اگر آپ پلاو میں فوڈ کلر شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے فوڈ کلر شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے اس کو ہم دم لگا دیں گے میرے پاس نون سٹک کڑاہی ہے تو میں اس کو اسی طرح سے کور کر دوں گی تو اگر آپ دوسری کڑاہی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو رومال سے دم دیں گے بیف پلاو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو جش آؤٹ کر لوں گی بڑے گوشت کا پلاو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے بس ان ٹپس اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے تو یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو موسیقی 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 موسیقی